السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وزیزان ملت اسلامیات تمام ممتی کو ابو فیضل کی طرف سے سلام مر دیں گھر میں بڑی پردانی شیر عزت دارمہ اور بہن کو ابو فیضل کی طرف سے سلام مر دیں بہرحال آپ لوگوں تو پتا ہے اچھی طرح دنیا کے حالات اور ہمارے دیش کے حالات ہمارے دیش کے حالات سو بت سے بتر ہوتے جا رہے ہیں یہ لوگ کو صرف اپنی لگی ہے اپنی سجی ہے وہی دیش واسیوں کو جھوڑ بے جھوڑ بولا ہتیلی میں چاندیں دکھانا بس یہی چل رہا ان کا اور کچھ نہیں جبکہ عالم میں اس وقت کئیسی زندگی لوگ جی رہے ہیں جو ملکیں ترخی کر رہے ہیں اور ہمارا ملک پیچھے جا رہا ہے جب سے یہ اُلٹے لگ اُلٹوں کی سرکار جو آئی ہے اور یہ فیقو تو اتنا فیق رہا ہے کہ پوچھو مت کوئی لیمٹ نہیں ہے اس کی فیقنے کی نہ رکتا انہیں نہ روک سکتے کوئی بہرحال آپ لوگوں کو یہ خوش غبری دنکل دل میں درد ہوا گتے اس کے فیقو کے کر دل میں تکلیف بھی گتے اس کو کونسا صدمہ لے لیا وہ آئی کہ یا ٹرم کا لے لیا نہیں معلوم کیونکہ ٹرم کو تو جتیج دیا تھا انہیں معلوم ہے نا آپ لوگوں کو ٹرم کے علاوہ کوئی بھی نہیں آتے اور دس سال تک بل کے بولا تھا انہیں جیسا انہیں سوچتا جو بلی کے خواب میں چچڑے دیکھتا ہے ٹرم کے لیے بھی وہی سوچا تھا جیسا ٹرم کی عبرتناک شکست جیسا ہوئی انہیں وہ بوکلا گیا ایک دم انہیں پاگل ہو گیا ملٹا لنگوٹ ہمارا پھیکو اور ٹٹیاں تو اسے کر لے رہا انہیں سوتے وقت بھائٹے کھاتے ہر وقت ٹٹی کر رہا بواسری کے لگے وے اس کو اس وقت بواسری کے لگے وے اس لئے ہر دو منٹ میں تین منٹ میں جو اسو کڑے گر رہے گندگی جو گند پھیلایا تھا یہ بدوہ ہے لوگوں کے خیر بہرحال کل رات میں دل میں دردوات آ گئے تھے اس کے بعد ڈاکٹروں کو طلب کیا گیا پھر نارمل ہو گئے پھر اسی جی نکلی ان کی لیکن یہ چیز میڈیا ابھی بھی چھپائی بھی ہے میڈیا اس لئے چھپائی بھی ہے اس لئے نہیں بتا رہی بتائی تو جو ہے تو پھر ان کے اُلٹی گنتی چالو ہو جاتی لیکن ہمارے پاس خبر آتی کیونکہ ان کے ساتھ بھی جو رہتے ہیں انہوں بھی ہم کو بتاتے ہیں انہوں بھی ہم کو چاہتے ہیں ان کی اپنے بھی ہمارے دیوانے ہیں تو بہرحال کل دل میں تکلیف بھی اس کو بہرحال ختم نہیں ہوا انہیں لیکن وہی سے ہے سوچتے رہا ایک دو تین دن تو ڈاکٹر رہاں بول دیا ختم بھی ہو جاتا تو ہائیبت کھا کے ہائیبت مت کھا کچھ بھی نہیں ہوتا آئیزا جیو بی ڈن نہیں مارتا تیرے کو ہاں پابندیاں آئیت کریں گا تیرے اوپر اور تو کوئی مطر وطر اس کو نہیں بنا سکتا جس کو بنایا تھا انہیں چلے گیا اس لئے سمل جا لوگوں کے ساتھ زیادتی مت کر دیشواسیوں کے ساتھ زیادتی مت کر بلکہ اس کو مشورہ دیئے دینے والے جو اس کے خاص مطرے ہیں دیئے اور اب جو اس کو ہمارے پڑوس کا نام لے رہا الیکشن آتے پڑوس زیادہ آتا بھئی اس کو جیسا الیکشن آتے جیسا انتخابات آتے ہمارے پاس پڑوس کا نام لےنا چاہلو کرتا پڑوس سے ہم کو کیا لے نہ دینا ہے دیشواسیوں کو کیا لے نہ دینا ہے پڑوس پڑوس کی جگہ پہ پڑوس سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم کو ہم کو تعلق رکھنا چاہیے ہمارے دیش سے دیشواسیوں سے آج دیشواسیوں کی حالت یہ ہے ہر دن سوسائٹ کر رہے ہیں ہر دن مر رہے ہیں بھوک سے مر رہے ہیں مہنگائی سے مر رہے ہیں بیماریوں سے مر رہی یہ فکر نہیں ہے اس کو فکر خالی بس کئیسا الیکشن جیتنا کئیسا ٹرم کو جیتانا یہ چلا اس کا ٹرم ہارتے جو اس کو ٹٹی لگی لیکن یہ غلط فہمی میں ٹرم سے برا حال اس کا ہوگا اور رہی بات انتخابات تک انہیں الیکشن تک زندہ تو نہیں رہتا یہ ہم کو پتہ ہے کیونکہ ابھی سے اس کے دنہ خریب آگئے ہوئے دیکھیں تم دارے والے ہی چھوڑ لے کہ کئیسا دکھرا ایک دم سادو ٹائپ میں ایک نمونہ ایک مزاق بنے واہ ہے یہ پھیکو دیش کو تو برباد کر دیا دیشواسیوں کو برباد کر دیا کڑوڑہا روپیا جو ہے تو ادھر ادھر رکھ دالا لے کے جا کے جو ہم گن نہیں سکتے اتنا لاتیدات پیسہ ہے اس کے پاس لیکن وہ پیسہ بھی ٹرم کو جتانے میں کام نہیں آیا اس کا حالانکہ ٹرم کی بھی دنیا کی دیشواسیوں کو لوٹا ٹرم کی مدد کر رہا الیکشن میں اب یہ سارے اس کے چٹے کھل رہے ہیں کہ لیکن میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا سارے پروف کے ساتھ بتاؤں گا اور میرے دیشواسیوں میرے خاصگر میرے مسلمان بھائیوں میری ماں اور بہنوں کل ری اوپن ہونے جا رہا ہے بابری مسجد کا کیس آپ لوگ دعائیں کیجئے انٹرنیشنل کوٹ میں کل ری اوپن ہو رہا ان کے پاس سے جو ایسو جو جیف جسٹس جو غلط بیان دیا تھا ہمارے بابری مسجد کے خلاف وہ ڈانکی بھی پہنچ چکا ہے لیکن اب بتا دیرا سچا ہے میں مجبوری میں دیا میں اس میں دیا میں اس میں دیا میں ڈر و خوف کے ماحول میں دیا ارے سور تو کس میں بھی دیا ہوں گا لیکن تو پاپی ہے پاپی ہے یہ ماننا ہے اب توبہ کرنے سے کیا ہوتا غلط فیصلہ دینے کے بعد اس کے بعد جو اٹھا بیس سال کے انتظار کے بعد جو سی بی آئی نے جو فیصلہ کی تھی وہ فیصلہ کو بھی چالنج کیا جا رہا انٹرنیشنل کورڈ میں یہ جائزہ بابری مسجد کا ختم ہوگا اس کے بعد سیدھا اسٹارٹ ہوگا جو جو گنہگار ہے جو پاپی ہے جو بابری مسجد کو جو شہید کرنے میں جو سب سے سامنے رہے ہلکی ایڈوانی اوما بھارتی مرلی بنوہر جوشی یہ سارے پاپیوں کو بھی سزا ملے گی ویٹ اینڈ وچ بخشا نہیں جائے گا چھوڑا نہیں جائے گا معقول جواب دیا جائے گا اور تم کو کفر کردار تک پہنچایا جائے گا بات تو کہنے میں کڑ بھی نظر آتی لیکن حقیقت ہے حقیقت کا سامنا کرنا سیکھو اب کل دس نومبر ہے کل پہلی بجلی گرے گی کل جیسا ری اوپن ہوتے ہی کیس ہم نے تو اتنا سمجھایا ہم نے اتنا بولا ہمارے دیش میں چلنے دو لیکن ایسا فیصلہ کر دی اور جو ہمارے جو پرسللہ مسلم پرسللہ بوٹ کے رہو انہوں جو رہے نا یہ لوگ اپنے زمیر کو بیچ چکے اپنے زمیر کا سعودہ کر دیئے اس لئے یہ تو کبھی کہ چلے جاتا تھا انٹرنیشنل کوٹ میں فیصلہ ہو جاتا تھا لیکن ان ظالموں کی وجہ سے جو ہمارے اندرونی معاملے ہیں بولے اندرونی معاملے پچھوڑوں میں دالو اندرونی معاملے ہیں تمہارے گھروں کے رہتے مسجد تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے اللہ کا گھر ہے وہ ہر مسلمان کے لئے وہ عبادتگاہ ہے ہر مسلمان کے لئے مسجد مسجد ہوتی ہے چاہے کون سے بھی دیش میں رہو تمہارا بھی نمبر آئے گا لیکن ہماری توجہ اس وقت ہم مرکوز کرے ہوئے ہیں صرف بابری مسجد کے ایشو پہ اس کے بعد جب پاپیوں کو جب سزا دینے کی بات آئے گی گنے گاروں کو کہ تمہارے بھی چند نامیں آ جائیں گے تمہارے گھنونے چہرے بھی بے نخاب ہوں گے تم بھی نہیں بچ سکو گے تو بابری مسجد کے ساتھ انشاءاللہ کل ری اوپن ہو رہا ہے اگر ہو سکتا ہفتے دس دل پندرہ دن کی اندر فائزلہ بھی ہو جائے گا اور ہم کو معلوم ہے فائزلہ کیا ہوگا ہم کو پتا ہے اچھی طرح کیونکہ یہ لوگوں کو ٹائم بھی دیئے تھے انٹرنیشنل گوڈ میں جو تمہارے پاس کوئی پروف ہے تو لے کے آؤ کہ مندر کو توڑ کر مسجد بنائی گئی جبکہ کچھ حاصل نہیں ہے یہ تو گونی خود بول دالا یہ چیف جسٹس کا نام جو اسے میں لینا نہیں چاہتا بھئے رنجن گو گئی اسی لئے میں اس کو بولتا ہوں گونی گونی بولے تو جو اسے ایک سراسر کیا ہے آپ لوگوں کو پتا ہے میں اس کا تفسرہ نہیں کروں گا ہمارے پاس عرب میں جو اسے ایک ایسی چیز ہے وہ اگر جو میں بولوں گا تو تم لوگ خائقے لگائیں گے اس لئے اس کو گونی بولتا ہوں میں اور یہ یہی اسی کے لائق ہے یہ خبیص یہ خبیص ہیں ان کو برابر سزا ملے گی ان کو کفر کردار تک پہنچایا جائے گا بہرحال آپ لوگوں سے دردمندانہ اپیل ہے ابو فیصل کی آپ کے بھائی کی عمو عمان برخرار رکھو ایک جہتی سے رہو سارے مل جھل کے رہو انشاءاللہ تعالی بابری مسجد تو بن کے رہے گی بابری مسجد میں تو حیال الصلاح کی گونت سنائی دے گی اور ایک بات آپ لوگوں کو بتاتا چلو چینہ نے سارے مسجدیں اوپن کر چکا ہے چینہ سارے مسجدیں کھول چکا ہے اور جو پابندیاں آئیت کرا تھا برخوں پہ ہجابوں پہ وہ نکال چکا ہے اب وہ کوئی پابندی نہیں ہے وہاں پہ ہماری بہنیں ہماری ماں برابر برخہ پن سکتی اور ہجاب لگا سکتی اور جو خانون جو رشیہ نے جو پہلے بنایا تھا اوائیسی سے پہلے وہی خانون چینہ میں بھی بنا رہا انہیں خود پھٹتی تو سب بڑھتی جب صدر گئے اب یہ اُلٹے لنگ اُلٹے پورے یہ یہ چنگوہ چاہ 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 تو سب سے پہلے سامنے آ گیا اور سارے مسلمانوں سے چینہ کے جتے مسلمانوں کے اوپر جو پابندی آئیت کی گئی تھی ان سارے مسلمانوں سے مافی بھی چاہا اس نے اور جتے لوگوں کے اوپر جو کیسا ہوئے تھے سارے ختم ہو چکے ہیں اور وہاں پہ یہ تک بھی بول دیا انہیں آپ لوگ پاس ٹیم کی نماز پڑھ سکتے اب صرف جمعہ کو رکھا تھا لاس جمعہ کو کھول کر لیکن اب پاس ٹیم نماز ادا کر سکتے کوئی مسجد بند نہیں رہے گی سارے مسجدیں کھل چکے ہیں ستہ بیس مسجدیں بند کیا تھا اس نے ستہ بیس کے ستہ بیس کھل گئے اور یہ خبیص کا بچہ یہ خنزیر یہ فرانس کا سور ابھی بھی وہاں پہ یہی پابندیاں یہ چیزیں جاری رکھے وائے مسلمانوں کے اوپر مسجدیں بند کیے گئے ہیں کچھ مسجدوں کو پابندی ہٹایا صرف جمعہ کے دن نماز ادا کرنے کے لئے جو اس کی باپ کی جاگر ہے سمجھ رہا لیکن اب ان کا باپ جو بیڈن بیٹا اب انہاریز بیٹے ہوئی ہے جو اسلام سے وابستہ ہے وہ لوگ اسلام سے تعلق رکھتے وہ لوگ اور اسلام کی اتا پاک مذہب کوئی نہیں ہے بول کے بولے وہ لو جبکہ ان کا یہ کہنا تھا ان کا خود کا جو مذہب ہے اس سے بھی اچھا اسلام ہے اور الحمدللہ ساری دنیا میں اسلام کو یہ لوگ جتنا بدنام کرنا جتنا دبانا چاہے اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے اسلام آس سارے یوکے میں دیکھئے آپ سارے آسٹریلیا میں دیکھئے آپ اسرائیل میں دیکھئے آپ وہاں کے سرکاری بسوں پر ہمارے پیغمبر کا نام لکھے وا ہے وہاں کے ہر گاڑیوں پہ ہمارے پیغمبر کے اسٹیکرز لگا رکھے الحمدللہ رب العالمین اور ہر جگہ پہ یہود نستار میں ہر جگہ پہ اسلام اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے ہر دن پچاس ساٹھ آدمی اسلام خبول کر رہے ہیں ویت فیملیوں کے ساتھ ہم کو اور کیا چاہیے اور الحمدللہ اور ایک خوش خبری ہے میں کل یہ پہلے بابری مسجد کا دیکھ کر آپ لوگوں کو بتاؤں گا اسلام کے بارے میں دوہزار پچیس تک کیا ہونے والا ہے وہ خوش خبری بھی دوں گا اور نوٹ کر کے رکھ لینا اور ابو فیضل کو یاد کرنا اس کے بعد بہت بڑی خبر ہے اور عظیم خبر ہے الحمدللہ جو ہم چاہ رہے تھے ویسا ہو رہا ہم جو چاہ رہے تھے ویسا ہو رہا کل بابری مسجد کی نیوز کے ساتھ وہ نیوز دوں گا انشاءاللہ تاکہ دو دو خوشیہ ملے ہمارے لوگوں کو ہم خالی غمی سہتے گئے بھرے خبریں سنیں اب اچھے خبریں سننے کا وقت آ چکا ہے جو کانے ترس رہے تھے ایک دور سے اب اچھے خبریں سنیں گے انشاءاللہ اور میرے بھائیوں جو ترکی ویکنسی کا ہے جس کے جس کے آفر لیٹر جو مل چکے ہیں آپ لوگ نکال لیا چکے ہیں کرونا کی نیوٹی ریپورٹ نکال لو نئی ریپورٹ نکالو نکال کر جاؤ کیونکہ جتنے بھی کل جو پہنچے ہیں آج کا تو میرے کو نہیں ہے اپ ڈیٹ ابھی تک کل جتنے لوگ گئے تھے کچھ ایک سو ستہ ون اتو میں سے صرف سات یا آٹھ لوگوں کے ریپورٹ صحیح تھی باخر کے سب کسی کے ایک سپے رو گئے کسی کو ایک دن باقی تھا کسی کے دو دن باقی تھے ان سارے لوگوں کو کورنٹین کر دیا گیا اب پندرہ دن تک اندر سڑتے رہیں گے وہ لوگ اس لئے آپ لوگ یہ غفلت مد بڑھتو اللہ کے واسطے آپ لوگوں کو بول رہا ہوں جس کی جس کی آپ لوگوں کو مل چکے آئے آفر لیٹر فوراں آفر لیٹر نکال لے کے جا کے آپ لوگ کرونا نیکیٹیو نکال لے کے ویا دوبائی کر لو اور ابھی یہ سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ ٹکٹیوں کی خیمت بھی کم بھی ہے پہلے ایک دم بڑھا چکے تھے وہ لوگ اب کچھ ٹونٹی فی پرسنٹ کمی آئی ہے تو اس لئے آپ لوگ کو وہ بھی پریشانی ختم ہو چکی ہے تو جتنا جلدی ہو سکتا نکلو اللہ تم لوگوں کے مخاصد میں کامیاب کرے اللہ اپنی حفاظت میں رکھے ہم کو ہر مسیبت سے ہر درندوں کی درندگی سے منافقوں کی منافقت سے شرپسندوں کی شرپسندی سے محفوظ رکھے اللہ ہمارے کو امان میں رکھے اللہ اپنی حفاظت میں رکھے نمازوں کی پابندی کرو سلام علیکم